السلام علیکم آپ کو پتا ہے کہ پاکستان فائنل میں پہنچ چکا اور بڑی مشکل سے لنگڑاتا ہوا گسیڑتا ہوا خود کو بار بار ڈوکٹر کے پاس جاتے ہوئے جو ہمارے بولرز ہیں کبھی کوئی انفٹ کوئی پہلے میچ میں تو تینوں بولر ہی انفٹ تھے بسیکلی پاکستان کی ٹیم کے ساتھ قومے میں لکھنا چاہیے انفٹ ٹیم تو یہ چیز بہتر رہے گی آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کن لوگوں کی وجہ سے ہم لوگ ایشیا کام میں زلیل و خوار ہوئے ہیں فائنل میں ہم پہنچ گئے اور سب کو پتا ہے کہ تکے سے پہنچے ہیں لاسٹ بول پہ دو چھکے لگا دیئے اس سے پہلے ہم نے جس طرح انڈیا سے میچ جتا یہ سارا تکے سے چلا ہے اس میں تکنیکس کا کسی طرح کوئی عمل دخل نہیں ہے میں آپ کو ایک بندہ ہے جس کا نام ہے خوشدلشاہ یہ پتہ نہیں کس پلینٹ سے آیا ہے اس نے کتنی بڑی اماؤنٹ دی ہے جو جب پاکستان کی ٹیم میں سیلیکٹ ہوا انڈیا کے خلاف اس کا میچ ہوا میں ٹائم ویسٹ کرتے بغیر ہ آپ کو فیکٹس این فگر پر کوئی بتاتا ہوں کہ کس وجہ سے اس کو بار بار کھلایا گیا یہ خوشدلشاہ صاحب کو انڈیا کے خلاف اس نے دو رنز کیے ساتھ بول کے اوپر ہلکی ٹیم آئی ہونگ گونگ اس کے ساتھ اس نے کھیلے پینتیس رنگ کی باری کھیلی پندرہ بول پہ ہونگ گونگ بہت چھوٹی ٹیم میں ساملے گلی محلے کی ٹیم پھر انڈیا کے پاس بڑی ٹیم کے ساتھ میچ ہوا تو اس نے بیجن کی یہ چودہ یارہ بولنوں پہ پھر اگوان اس سامل کے ساتھ ایک سکور تین بولنوں پہ سارے ٹوٹل کو آپ ملا لیں نا تو اس کا سکور ففٹی سکس بنتا ہے یارہ کی ایوریج یہ خوشدلشاہ ہے لیکن کھیلے گا وہ ہر میچ میں اس کو کھلائیں گے ڈنکے کی چوٹ پہ کھلائیں گے چلو بندہ ایک میں نہیں چلتا دو میں نہیں چلتا تین میں نہیں چلتا وہ تو کسی میں میں نہیں چلا ہونگ گونگ میں سب سے زیادہ اس نے رنگز کھیلے ہیں پینتیس اب بتائیں کہ اس بندے کو رکھنے کا تک تھا دوسرے نمبر پہ ایک بندہ ہے ج تو رن آؤٹ بڑی جلدی ہو جاتا ہے اور اس سے بھاگ اب نہیں جاتا ایک اس کی شارٹ ہے جو وہ لیک پہ مارتا ہے انڈیا خلاب میچ ہوا تو اس نے دس سکور کیا پھر چھوٹی ٹیم آئی ہونگ کونگ اس کو اس نے ففٹی تھری کیے چھوٹی ٹیم تھی اس کو مار سکتا تھا پھر انڈیا کے ساتھ میچ ہوا تو پندرہ رنز پھر سری لنگا کے ساتھ میچ ہوا تو تیرہ پھر اگوانیستان کے ساتھ میچ ہوا تو پانچ اور پھر سری لنگا کے ساتھ جب فائنل ہوا تو آپ سب کو پ ہے کہ بھائی صاحب پہلی بول میں ہی وکٹ اپنی گواہ بیٹھ ہیں اب ان سارے میچوں کی ان کی عوصت نکال لیں فخر زمان کی تو وہ سکسٹی ایٹ بنتی ہے یعنی یارہ ہر ایک میچ میں اس نے کیا ہے یارہ سکور آپ اندازہ کر لیں کہ تین میچوں میں ایک بندہ نہیں چلا تو آپ ریپلیس کریں جو آپ کے ساتھ دوسرے پلیئر گئے ہوں ہیں آپ حیدر علی کو کھلائیں کسی اور کو موقع تو دیں شاید وہ چل پڑے اب ہم بات کرتے ہیں کپٹن صاحب کی جو کہ ایک ہر فورمیٹ میں نمبر ون پہ ہیں کپٹن صاحب پہلے میچ میں چودہ رنز ہونکوں کے خلاف بھی اس نے کچھ نہیں کیا ہونکوں کے خلاف نو رنز انڈیا کے ساتھ میچ ہوا پھر دس بگ فش کا اوٹ بڑی وکٹ بھائی کسی میچ میں یہ بڑی فش چل رہی سری لنگا کا میچ ہوا اس میں انہوں نے سب سے جو بڑی ایننگ کھیلی ہے وہ ہے تیس رنز کی سری لنگا کا خلاف پھر اکوانستان کا مہچ ہوا اس میں بھائی صاحب انڈے پہ چلے گئے بھائی جان نے نائنٹی سکس کیا سولہ کی ایوریز سے آپ مجھے بتا دیں کہ کیپٹن کا یہ حال ہے ابھی بڑے ایک ٹیم میمبر ہیں جن کی آپ کو اگر ہم فگر بتائیں تو آپ پریشان ہو جائیں مسئلہ صرف یہ ہے کہ سیلیکشن ٹیم اور کیپٹن کس ایوریز کی بیس پہ ان لوگوں کو کھلا رہی ہے ہماری ٹیم میں اتنے بڑے بڑے پلیئر ہیں ان کو مکہ کیوں نہیں دیا جا رہا یہ پرچی نظم کب ختم ہوگا یہ جو پرچیاں دے کے ہر میچ میں پتا ہے خوشدل شاہ صاحب انہوں نے سات بولنا پہ دو پانچ بولنا پہ ایک ایسا ہی کرنا تسکور پھر اس کو کیوں کھلایا جاتا ہے فخر زمان کو کیوں رکھا جا رہا ہے شاداب صاحب کی تو بات ہی ہو رہا ہے وہ تو اتنے ایکسائیٹڈ ہیں کہ ایکسائیٹ کرن کا لیوالی ان کا اتنا تیزوں درکہ کیچ چھوڑ دیتے ہیں اس دوسری طرح دیکھیں سری لنکن بڑا ہی ہنچی کیچ شاداب سے کہیں گناہ ہنچا کیچ انہوں نے بغیر کوئی شوخی لگایا رام سے پکڑ لیا اور اگر دوسری طرف آپ شاداب کا کیچ دیکھیں تو بائی سب ہر جگہاں پہ شوخی انفٹ شوخی انفٹ شوخی انفٹ شوخی انفٹ بلے کہ یہ کوئی طریقہ کا آ رہا ہے میں آج کھیلنے گئے ہیں آپ ایکسائیٹمنٹ لگاؤ آپ اچھے فیلڈر ہو یہ تو نہ کرو کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اور کیچ بھی چھوڑ رہے ہیں ویڈیو پسند دے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا فیس بک پہ ہمیں فولو کیجئے گا تینکیو ویری مچ